بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں نا تھامنے علمے میں جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اگر پانچ لاکھ روپے اس وقت پاکستان میں آپ کو چاہیے تو سبی کو ہیں لیکن نا اگر آپ پاکستان میں پانچ لاکھ روپے بھیجنا چاہ رکھے ہیں یا اس وقت پانچ لاکھ روپے اگر آپ پاکستان سینڈ کریں تو آپ کو کتنے ریال چاہیے ڈالر کی بات نہیں کر رہا میں ریالوں کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت کے ریٹ کے مطابق میں مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو ریٹ بھی بتا جاتا ہوں اس وقت کے ریٹ کے مطابق چھ ہزار ساتھ سو یا ساتھ سو پندرہ ریال یہ چاہیے جی آپ کو یہ آپ کے تقریباً پانچ لاکھ روپے پاکستان میں پہنچ جائیں گے تقریباً چھ ہزار ساتھ سو چھ ہزار ساتھ سو دس ریال پندرہ ریال آپ یہی بول رہے ہیں اس میں بینک کی فیس پیسے میں نے آئڈ نہیں کی ہے آپ کو پتا ہے بینکوں کی فیسے دس ریال پندرہ ریال سترہ ریال پچیس ریال تیس ریال تک بھی لیتے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں میں انجاز بینک کی طرف سے یہ اناؤسمنٹ کی جا رہی ہے اناؤسمنٹ کے ایک اچھی آفر ہے یار کہ اگر آپ انجاز سے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان تو فیس فری یعنی کہ انجاز کی آپ نے اگر اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ بھئی انجاز بینک سے پاکستان پیسے بھیجیں بلکل فری کوئی کسی قسم کی فیس دس ریال تک بھی نہیں کٹے جائیں گے اور فیس کے مطلق آپ کو بتا چکے ہیں میں دس سترہ تیس پچیس تیس ایسے مختلف ہوتی ہے اچھا جی بات کر لیتے ہیں ریٹ کے اوپر ڈالر سیچ ایڈ سیٹ سٹیٹ بینک کلوز ڈالر کے مطلق کیا بات کریں گے اور اگر ریار ریٹ کی بات کر لیں تو آج کا ایکسچینج ریٹ جو سامنے آیا جی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ساری ستر بھوڑا چوہتر روپے ستائیس پیسے آج کا بھائی ایکسچینج ریٹ ہے انڈیا بائیس روپے انتیس پیسے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے ترتالیس پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے بھی بات کر لیں تین میں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے انتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے چھالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ویسٹن یونین آج کا چوہتر روپے سات پیسے دے رہا ہے ویسٹن یونین اور دس سترہ انٹیس جیل فیس ہے بہت سے بھائیوں کو شکایت ہوتے تھے کہ ویسٹن یونین کا بھائی بینک ہمارا ہمارے نزدی کے چھوٹا قصبہ ہے اس میں ایچ بیل کا بینک ہے یونائٹڈ کا بینک ہے فیصل بینک ہے وہاں پر ویسٹن یونین کی برانچ نہیں ہے تو بھائی ہر ظلے میں ابھی ویسٹن یونین کی برانچ پاکستان میں بن چکی ہے ویسٹن یونین والے ریٹ بھی اچھا دیتی ہیں دوسروں کے نسبت ہاں فیس بغیرہ والا پہلے کنفرم کر لیجئے فیس کتنی آپ مجھ سے لیں گے ہاں اگر آپ نے ان کا کارڈ بغیرہ بنوالیں ان کا تو پھر آپ سے دس سے پندرہ ریل کے راؤنڈ میں فیس لیں گے اگر بات کہیں تحویر راجی راجی بینک کی تو ان کا آج کا ریڈ تہتر روپے چونتیس پیسے دس سترہ اور تیس سرال فیس کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریڈ تہتر روپے پجتر پیسے دس سترہ اور تیس سرال فیس کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریڈ تہتر روپے بہتر پیسے دس سترہ اور تیس سرال فیس کے ساتھ اگر ہم انجاز بینک یعنی اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں بھائی تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے چونتیس پیسے 10 سترہ اور 23 ریل فیز کے ساتھ اور انجاز بینک آپ کو بتا جو قوم ہے اگر آپ ان کی موبیل اپلیکشن سے بھیجیں گے تو آپ کی کوئی فیز نہیں لگے گی اگر کوئی کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ کوئی کا 73 روپے اکاسی پیسے 10 سترہ اور 23 ریل فیز کے ساتھ اگر سعودیہ میں یہ بھی اپشن ہے جی کہ کچھ بھائی بولتے ہیں جی کہ میں نے پاکستان میں پیسے سنڈ کرنے ہیں بھائی کسی شاپ وغیرہ والے کو بول دیتے ہیں اکثر ہونڈی والے شاپ وغیرہ والے بھی بیٹھتے ہیں تو بھائی میں نے وہاں پر کسی کے ایزی پیسے میں جیز کیسے میں پیسے سنڈ کرنے ہیں تو وہ اس وقت جیز کیسے میں اگر آپ وہاں سے کسی کے اکاؤنٹ پر سنڈ کروا رہے ہیں تو وہ بھائی 70 روپے 50 پیسے ریل دے رہے ہیں جو کہ بالکل کام ہے تو ان کے اتھے مت چڑیے گا